بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمد احمد سے خبریں سنیے ابتداء میں پیش خدمتیں اہم خبروں کی سورکیں صاحب اسم امیر سے لگزمبر کے گرینڈ ڈیوک کو ان کے ملک کے قومی دین کے موقع پر مبارک بات قبر کی پیغام اور زمبیہ کے صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تازیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے آج سبا دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے دوہا میں سنیگال کے سفیر اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے روائل ڈٹ شیل کمپنی کے چیف ایکزیکٹو آفیسر نے الگ لگ ملاقات کی قطر نے افغانستان کے صوبے کندھار میں کی گئی دہشتگردی کی کاروائی کی شدید مضمت کی ہے اور وزارتی صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر پرونوارس کے مزید دو سو تین مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو ستاسی ہو گئی ہے یہ تھی ہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے لکسم برگ کے گرینڈیوک ہینڈری کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برگ کی پیغام اشار کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی نے بھی اس موقع کے مناسبت سے لکسم برگ کے گرینڈیوک کے نام مبارک بات کا برگ کی پیغام روانہ کیا ہے دنی اصنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبداللہ عزیز آلتانی نے لکسم برگ کے وزیر اعظم کساوو بیٹیل کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برگ کی پیغام ارسال کیا ہے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے زمبیا کے صدر ایڈگار پالگوہ لونگو کو ان کے ملک کے سابق صدر کنیت کوانڈا کے انتقال پر تازیت کا برگ کی پیغام ارسال کیا ہے کینیت کوانڈا نے زمبیا کو برطانوی سامراج سے آزادی دلوانے میں نمائع رول ادا کیا تھا وہ زمبیا کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور سن 1964 سے سن 1991 تک اس عہدے پر فائز رہے آج دیوان امیری میں صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی سے سنگال کے سفیر ممدو ممدو سال نے ملاقات کی جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر انقریب وطن واپس جا رہے ہیں صاحب اس موامیر نے سنگال کے سفیر کو دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں ان کی کوششوں کے اعتراف میں الوجبہ اعزاد سے نوازا صاحب اس موامیر نے سنگال کے سفیر کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناوں کا بھی ظہار کیا صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی سے آج صبح رویل ڈچ شیل کمپنی کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر بی او این بیوریدن اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے ڈیلیگیشن کے ممبران نے بھی ملاقات کی جس کے دوران دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادہ خیال کیا کیا نائی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آلتانی نے کہا ہے کہ وہ قطر اور فنلینڈ کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں انہوں نے یہ بات دوہا میں فنلینڈ کے سفارت خانے کے افتتاق کے موقع پر کہی انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں شراکت کو فروغ دینے کے لیے مل کر کوششیں کی جائیں انہوں نے اس امید کا ادھار کیا کہ قطر کی حکومت بھی بہت جلد فنلینڈ میں اپنا سفارت خانہ کھول دیکھی دریاسنا فنلینڈ کے وزیر خارجہ پیکا ہیویسٹو نے کہا ہے کہ قطر میں فنلینڈ کا سفارت خانہ دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گا قطر اقتصادی فورم کا آج تیسرا اور آخری دن تھا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بلوم برگ کے تعاون سے منعقد کیے گئے اس فورم کے صبح کے سیشنز میں عالمی وبا کرونا وائرس اور اس کے خاتمے کی توقعات کے بارے میں بحث کی گئی اور اس کے پیش نظر گلوبل ایکانومی سے متعلق معاملات کے بارے میں غرخوز کیا گیا اس موقع پر اپنی تقریر میں سنگال کے صدر میکی سال نے اقتصادی فورم کو اورگنائز کرنے کے چلچلے میں قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور اس انٹرنیشنل ایونٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے گلوبل ایکانومی کے نئے مستقبل کی تعمیر کی توقع کی جا سکتی ہے قطر اقتصادی فورم کے پہلے دو دن کے مذاکرات میں کرونا وائرس کے دوران اور اس کے خاتمے کے بعد کے مرحلے میں عالمی سطح پر اہم اقتصادی مسائل پر بحث کی گئی وزیر تجارت اور سنت اور قائم مقام وزیر مالیات علی بن احمد القواری نے کہا کہ صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلدانی کی دانشمندانہ کے عادت میں حکومت قطر بدونوانی کے تمام تر چلنجز کا مقابلہ کرنے ٹرانسپرینسی، عدالتی تحقیقات اور قانونی فیصلوں کی پابندی کے آلہ ترین میار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں قطر اقتصادی فورم میں جو اس خطے میں اپنی نویت کا پہلا فورم ہے عالمی سطح پر اور وسیع پیمانے پر شرکت کی گئی ہے فورم میں کرونا وارث کی بابا کی وجہ سے اس وقت دنیا کو درپیش اہم مسائل پر گفت و شنید ہوئی فورم سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر آزم بورس چانسن نے کہا کہ کرونا وارث کی وجہ سے دنیا کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اب بہتر انداز سے اپنی معیشت کو ترقی دے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے ممالک کی معیشتوں پر وارث کے منفی اثرات خاص طور پر کم ترقی آفتہ اور غریب ملکوں کی معیشتوں پر اثرات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اسے پوری دنیا کی معیشت کو نقصان ہوا ہے بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد نے بھی کرونا وارث کی روکتام کی معاملے میں آزمی سطح پر اور وسیع پیمانے پر مدد فرام کرنے کی ضرورت پر زور دیا قطر نے افغانستان کے صوبے قندار میں کی گئی دیشتگردی کی کاروائی کی شدید مضمت کی ہے افغانستان کی پولیس کے تجمعان کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے سڑک کنارے دفن کی جائی بارودی سرنگ سے مسافروں سے بھری ایک بس ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں کمز کم پانچ مسافرہ لاکھ اور اٹھارہ دیگر زخمی ہو گئے وزارت خارجہ کی جانب سے آج ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس مستقل حکومتی موقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد دیشتگردی اور ہر طرح کی مجرمانہ کاروائیوں کو مسترد کرتا ہے خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جاری ہیں دوہا میں بھارت کے سفارتخانی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق قطر میں بھارت کے صفیر نے کل چوبیس جون بروز جمعیرات شام تین بجی سے پانچ بجے تک اوپن ہاؤس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے دوران وہ قطر میں رہنے والے بھارتی شہریوں کے مزدوروں سے متعلق ایشیوز اور کانسلیٹ کے معاملات سنیں گے بھارتی شہری جو مذکورہ اوپن ہاؤس میں شریک ہونا چاہتے ہیں ای میل کے ذریعے اپنے نام ریجسٹر کروا سکتے ہیں ای میل ایڈریس ہے labor.doha.mea.gulf.in وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارث کے 154 نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے 67 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے جبکہ 87 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں برون ملک سے دوہ آئے ہیں وزارت نے کرونا وارث کے دو مریضوں کی انتقال کر جانی کی تصدیق کی ہے دنی اصنا کرونا وارث کے مزید دو سو تین مریض صحتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو ست آسی ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کرونا وارث کے لیے قطر نیشنل کنونشن سینٹر قیم کیا گیا ویکسینیشن سینٹر اور دو دیگر ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر آئندہ دو ہفتوں کے دوران بند کر دیے جائیں گے لوسیر ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر کا آج آخری دن ہے جبکہ واکرا ڈرائیو تھرھو ویکسینیشن سینٹر بودھ 30 جون کو اور قیم سینیشن سینٹر منگل 29 جون کو بند کر دیے جائیں گے غزہ کی پٹی میں فلسطینی دھڑوں نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ حماس کے زیرے کنٹرول ساحلی علاقے میں آئید کردہ پابندیوں کو ختم کرنے میں تاخیر نہ کرے اور گزشتہ ماہ کے دوران غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائیہ کے جنگی ہوائی جازوں کے تباہ کن حملوں کے بعد وہاں پر تعمیر نو کے کاموں میں رکابت پیدا نہ کرے حماس کے آفس میں مختلف فلسطینی دھڑوں کے لیڈروں کی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد مذکورہ وارننگ جاری کی گئی ہے ملاقات میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ جنگ بندی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائیہ کے تیاروں کے گیارہ روزہ حملوں کے خاتمے کے بعد کی گئی تھی اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فورسز کی واپسی کے دوران اس وقت طالبان جنگجیوں کے جانب سے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور انہوں نے بہت سے ڈسٹرٹس پر قبضہ کر لیا ہے اس بات کا انکشاف افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی صفیر ڈیبرو لائنس نے کیا اور بتایا کہ اس اشتہ ماہ مائی کے دوران طالبان جنگجیوں نے پچاس اضلا پر کنٹرول حاصل کر لیا افغانستان کے اضلا کی موجود اتعداد تین سو ستر ہے واضر ایک معاہدہ شمالی اوکیانوس کی تنظیم نیٹو کے ممبر ممالک رمہ سال ستمبر تک اپنی فورسز کے افغانستان سے انخلاق پروگرام پر عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم امریکہ کی وزارت دفاع کا کہنائے کے طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے غیر ملکی فوجوں کی واپسی کی رفتار میں کمی کرنے کے امکانات موجود ہیں آخر میں اہم خبروں کی سورکیاں ایک بار پھر سن لیجئے بس محمیر نے لگزمبر کے گرینڈ ڈیوک کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بار کا برقی پیغام اور زمدیہ کے صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے آج شبہ دیوان امیری میں صاحب اس معمیر سے دوہا میں سننگال کے صفیر اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے رائل ڈچ شیل کمپنی کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر نے اگلگ لگ ملاقات کی قطر نے افغانستان کے صوبے قندار میں کی گئی دہشتگردی کی کاروائی کی شدید مضمت کی ہے اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارس کے مزید دو سو تین مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی منموعی تعداد اب دولہ کٹھارہ ہزار سات سو ستاسی ہو گئی ہے ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا دوسرا نشریہ ختم ہوا سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوت پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیچ کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ